بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آلیا کیسر اور آج ہم گلگت بلتستان میں موجود ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت الیکشن کمیشن میں موجود ہیں آفس میں ایٹسلف یہاں سے بھی ہم نے معلومات اکٹھی کی آج پندرہ نومبر الیکشن ڈے ہے گلگت بلتستان میں تیسری لیجسلیٹیو اسیمبلی کے لیے اس حوالے سے یہاں پر کتنے ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں پولنگ سٹیشنز کی کی حالات ہیں سیکیورٹی کی کیا معاملات ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور ہمیشہ کی طرح آج ہم نوی ستی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کی کیا حالات انہوں نے دیکھ اور ابھی تک کی کیا سیچوئیشن ہے آگاہ کیجئے گا جو معلومات آپ تک آئیں بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت دیا آہ اس کے باوجود بھی کہ آپ لوگ خاصے مصروف ہیں اس وقت اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر کیا صورتحال ہے آہ کتنے پولنگ سٹیشنز ہیں فی میل میل آہ کیا ریشو ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا ہمارے جی تینکیو برمچ آہ بلکل جی گلگت بلتستان میں اس وقت آہ الیکشن جو ہے آہ پولنگ کا عمل شروع ہے اور تین ڈسٹرک ہیں اسطور کی کچھ ایریاز ہے بتایا جا رہا ہے اسکردو کے کچھ ایریاز ہیں اور پھر آہ ہنزہ کے آگے گوجال کا کچھ ایریہ ہے وہاں پر برف باری ہوئی ہے آہ گزشتہ رات برف باری ہوئی ہے اور ابھی پولنگ کا عمل شروع ہے عمل پولا پہنچ چکا ہے اور ظاہر ہے وہاں پر عوام کا نکلنا تھوڑا سا مشکل ہوگا آہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آہ شاید دوپہر میں دوپہر تک جو ہے وہ آسانی سے وہاں پر آہ پہنچ سکیں لیکن اوورال آہ اس وقت گلگت بلتستان میں پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہے آہ میں اگر آپ نے کہا کہ اس طرح ٹوٹل جو پولنگ سٹیشن کی تعداد ہے وہ گیارہ سو ایک سٹ ٹوٹل پولنگ کی تعداد ہے اور جو گلوبل الیکشن اوبزرورز آہ کو جو دیکھ ہیں ظاہر ہے ان کی ٹیم یہاں موجود ہے یہ بھی آہ ان سے بھی ہم نے کچھ ڈیٹا لیا ہے ان کی جو آہ مختلف یہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقات کے بعد ان سے ہم نے شیئر کیا آہ چونکہ ہم صبح جب یہاں رہے تھے انکرابٹ کر رہے ہیں گلوبل الیکشن اوبزرورز کے بہت سے لوگ ہمیں دکھائی دیئے جو کہ مختلف جو راستے میں آنے والی آہ پولنگ سٹیشن سے ان پر اپنا فرائد سر انجام دے رہے تھے تو ضرور ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کی کیا انہوں نے کیا دیکھا اور کیا صورتحال تھی ضرور آگا کیجئے گا جو ڈیٹا آپ نے ان سے بھی حاصل کیا بلکل اوورال گلگت میں خواتین جو پولنگ سٹیشن کی کل تعداد جو ہے وہ تین سو تری سکسٹی ایٹ ہے یعنی تین سو اٹسٹھ ہے اور مرد جو پولنگ سٹیشن ہے ان کی تعداد تین سو چونسٹھ ہے اسی طرح چار سو اٹھارہ پولنگ سٹیشن کو انتہائی حساس جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اور تین سو گیارہ پولنگ سٹیشن جو ہے ان کو حساس قرار دیا گیا ہے اور اگر ہم سیکیورٹی کی حوالے سے جو وہ نے بات کی ہے تو تیرہ ہزار چار سو اکاسی سیکیورٹی اہلکار سیکیورٹی پر معامور ہوں گے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جب گلگت پلستان کی حکومت نے مختلف صوبوں سے بھی اور وفاق سے بھی جو سیکیورٹی طلب کی تھی اس کی بھی تفصیلات آپ سے سامر رکھتے ہیں کہ چار ہزار سولہ اہلکار جو ہیں وہ گلگت پلستان پولیس کے ہیں اس کے ساتھ پنجاب پولیس کے تین ہزار اہلکار جو ہیں وہ بھی شام ہیں کی پی کے پولیس کے دو ہزار اہلکار بھی سرانجام دے رہے ہیں اور سندھ پولیس کے پانچ سو اہلکار جو ہیں وہ بھی ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اسی طرح بلوچستان پولیس کے دو سو پولیس اہلکار جو ہے وہ بھی سیکیورٹی کے فرائز جو ہے وہ گلگت بلستان میں سرانجام دے رہے ہیں گلگت بلستان سکاؤٹس کی جو بات کیا رہی ہے کہ نو سو پینسٹ اہلکار جو ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں اور ایف سی کے گیارہ سو سیکیورٹی اہلکار ڈی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں پاک آرمی کو بھی جو ہے وہ طلب کیا سکتا ہے میڈیا کو کوریج کے لیے خصوصی جو کارڈز جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اسی طرح جو ابزرورز مختلف ہیں ابزرورز کی ٹیمز ہیں یہاں موجود ان کو بھی کارڈز دی گئے ہیں بلکل ان کو دیے گیا ہے اور مبسرین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہم جیسے دیٹا لے رہے ہیں گلوبل جو الیکشن ابزرورز ہیں ان کی بھی بڑی تعداد ہے اور جو انٹرنیشنل کچھ مبسرین ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جاری ہے اچھا میں اس سے پہلے کہ آپ سے باقاعدہ طور پر پوچھوں کہ ریجسٹرڈ ووٹرز کتنے ہیں کیا تعداد ہے جو آپ کے ساتھ ابزرورز موجود ہیں ان کی ذرا کوئی ان کا جو آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہ ہمارے سے کیا شیئر کرنا چاہے گے بلکل آپ زہور سے بتائیے کہ کیا کیونکہ آپ کی کچھ دنوں سے آپ کی ٹیم یہاں موجود ہے تو کیا صورتی حال دیکھی آپ نے کیسے دیکھا دوہزار پندرہ اور دوہزار بیس کے الیکشن میں کیا فرق دیکھا ہے جی ہاں ہماری ٹیم پچھلے پہ ایک مہینے سے کام کر رہی ہے پہلے ہماری کوڑ ٹیم تھی اب ہمارے جو جنرل ٹیم ہے وہ پچھلے ایک افتے سے اس ایریا میں سارے محلے ہوئے ہیں سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں تو جو الیکشن ہیں اس دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہینا وارٹرز بھی لائنوں میں آگئے ہیں لائنیں بنا لی ہیں پروسس شروع ہے ابھی تک جو معاملات میں پورمان پولنگ ہو رہی ہے لوگ جو ہینا وہ آہ ووٹ دے رہے ہیں سیکیورٹی کی سیچویشن جو ہینا وہ بھی تسلیب اکش ہے فی الحال ہمہ تو موسم بھی کچھ اس طرح کا ہے وہ پر کچھ ایریاز میں برپاری ہو رہی ہے تو اس سے پورا من ابھی تک پورا من ہو رہا ہے جی اب اگر آپ آورال آہ ووٹر کی تعداد بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں گلگت جو آہ ڈسٹرک ہے اگر ٹوٹل گلگت پلتستان میں ڈس ڈسٹرکس ہیں اور ٹین ڈویجنز ہیں ہمہ اور کیونکہ چوبیس نشستوں پر الیکشن ہونا تھا ڈریکٹ ٹیس نشستوں پر ہو رہا ہے ایک نشست حلقہ تین ہے وہاں پر الیکشن پوسٹ پانڈ ہے بائیس کو ہونا ہے الیکشن اور گلگت اگر ہم بات کریں گلگت ڈسٹرکس کی جس کے تین حلقے ہیں اس کی ہے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو ساٹھ ان کی جو ٹوٹل ووٹ ہے اسی طرح نگر کی جو ہے وہ سینتیس ہزار ایک سو بہتر ہیں اور ہنزہ کا ووٹ جو ہے وہ جو بتایا جا رہا ہے وہ تین تالیس ہزار ترین سٹھ بتایا جا رہا ہے تین تالیس ہزار چھے ستین اسی طرح سکردو کا جو ووٹ ہے وہ ایک لاکھ نو ہزار ہے اور سکردو کے بھی چار ہلکے ہیں اسی طرح خرمنگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے چھوٹا جسٹرک قرار دی جاتا ہے اس کی چھبیس ہزار جو ہے ووٹ ہیں چھبیس ہزار آٹھ سو آہ انہتر ووٹ ہیں اس کے اسی طرح شگر جو ہے یہ آہ چھتیس ہزار ایک ستری ایسیس کے ووٹ ہیں ٹوٹل ارستور کا جو ہے وہ باسٹھ ہزار چار سو ایک ووٹ ہے اور اسی طرح دیامر جو ہے ایک لاکھ انیس ہزار پائنچ سو آہ چار سو باون دیامر جو ڈسٹرک ہے وہ سب سے بڑا وہ گلگت کا سب سے بڑا ڈسٹرک ہے ووٹ کے اعتبار سے ٹھیک اور اسی طرح گیزر کی بات کریں تو اس میں ہیں آہ گیزر کے ووٹ بینک بھی اچھا حرصہ ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار تین سو چودہ بتایا جا رہا ہے اور اسی طرح گانچے کی کیونکہ تین سیٹس ہیں وہاں پر جو چھتر ہزار آٹھ سو تیرہ ووٹ ہے آہ یہ ٹوٹل جو ووٹ ہے وہ سات لاکھ پانٹالیس ہزار تین سو باسٹھ ہے جس میں فی میل ووٹ کی تعداد ہے تین لاکھ انتالیس ہزار نو سستانوے اور چار لاکھ آہ پانچ ہزار تین سو چھتیس جو ہے پینسٹھ جو ہے وہ میل ووٹ ہے بہت شکریہ اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے چلیں جیسے آپ نے کہا کہ سات لاکھ ووٹ ہے گلگت بلتستان کا اور آدھا جو ہے وہ ووٹ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر خواتین کا تو خاصا اہم کردار ادا کر رہی ہیں چونکہ ابھی دن کا آغاز ہوا ہے ہم آپ کو سات سات اپ ڈیٹس بھی دیتے رہیں گے تقریباً دس بچ رہے ہیں ہمیں راستے میں آتے ہوئے کچھ خواتین بھی دیکھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ان سے بات چیت کر کے بھی ہم آپ تک اپ ڈیٹس ضرور لے کر آئیں گے فیلحال ہم نے الیکشن کمیشن سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا گلگت بلتستان میں ہوتے ہوئے کہ یہاں کے پولنگ سٹیشن سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کرنے کی کوشش کی اور دیگر جو صورتحالے ان پر بھی بات کی یہاں سے ہم اجازہ دیجئے انشاءاللہ جلد آپ کے ختمت میں دوبارہ پیش ہوں گے